ابھی 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 بالکل پچھلی بہت دور جمعیرات کو میری اسلام آباد میں فورم ہے پیام امن و اسلام اس فورم پہ مجھے موقع ملا جانے کا ان کا پرگام بین المصالح بھی ہوتا ہے بین المذہب بھی ہوتا ہے اور آپ کے اس عزیز کو یہ عزاز حاصل ہے کہ جہاں پہ سارے پی ای ڈی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ انپر بھی موجود ہوتا ہے سارے اسلامی یونیورسٹری سے پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سکالر ہوتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے اور بین المذہب فورم ہوتا ہی وہی ہے جہاں پہ ہندو بھی موجود ہوں عیسائی بھی موجود ہوں دہریے بھی موجود ہوں مسلمان بھی موجود ہوں اور وہاں پہ جا کے مزہب آتا ہے اپنے اسلام کے افادت اور دفاع کرنے کا اور پھر جب بین المصالح پرگام ہوتے ہیں جہاں پہ دیوبندی بھی ہوتے ہیں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں بریلوی بھی ہوتے ہیں اور تمام فرق اسلامی موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ تشیج یا مرکز میں بیٹھتے ہیں اور اپنے اوپر اٹھنے والے ہر اعتراض کا ہم دلائل کے ساتھ قرآن سے جواب دے کے اٹھتے ہیں اور ان سے دلائل کے ساتھ منوا کے اٹھتے ہیں ابھی حال ہی میں ایک ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پولیٹیکل سینس میں پی ای ڈی کیے اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے محمد رشید اس کا نام ہے سوات سے اس کا تعلق ہے اور وہ میں اس فرقے کا نام نہیں لینا چاہتا جس فرقے کے مدرسے سے پڑھ کے وہ آیا تھا خالص ذہن تھا ہماری نفرت کا اس کا خالص ذہن تھا نفرت کا اور اس نے کہا ہمارا نظریہ ہے ہمارا یہ سوچ بنا دی گئی ہے کہ آپ شیعہ جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں مشرق ہوتے ہیں آپ زلجنہ کی نوز بلہ پوجہ کرتے ہیں آپ پتنے کی آرم و حرم کو کیا کرتے ہیں پتنے کتنے اس نے سوالات کیے اور الحمدللہ مومنین حضرات انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آپ مجلس سے اعزائے سننے آئے ہیں پنڈال میں آ جائیں امام بارگاہ کے اندر آ جائیں بعد میں کوئی انتظامیہ پولیس والا آپ کی بیستی کرے گا آپ خود جنہ دار ہوں گے جو بھی گلی میں یا چوک میں کھڑے ہیں نا یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ امام بارگاہ کے اندر آ جائیں بر محمد و علی محمد صلوات اور اس بندے کو ہم نے ایک ایک سوال کا جواب دیا آپ نے مذہب کی حقانیت کو ثابت کیا کہ شیعہ در حقیقت مسلمان ہے ہی یہی اور اس کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا اس نے جب کہا نا کہ آپ لوگ تو گھوڑا کی پرستش کرتے ہیں ہم نے کہا ہم تو فقط ایک گھوڑے کی کرتے ہیں آپ ہر جانور کی کرتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا ابھی انتظار کرنا ہمارے اور دوست بھی تھے میں اکھیلہ نا آپ نے نام لوں یہ ساری بات ان نے کہا وہ کیسے آپ لوگوں کے انتر بھی بہت سارے پریشان ہو گئے ہیں پھر پہلے تو ہمارے اوپر انزام لگتا تھا بشیعہ گھوڑا کی پرستش کرتے ہیں مولین صاحب نے یہ کیا کہہ دیا کہ آپ ہر حلال جانور کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہوا ہم بڑے مطمئن ان نے کہا وہ کیسے کرتے ہیں یہ آواز جو ہے نا جو گونج رہی ہے اس گونج کو ختم کر رہا فقط الفاظ آئیں میرے کانتا ایک دفعہ اہلے بیت کی ذات پر سلوات تلاوت فرمائیں اس کو جو جواب دیا مختصرا آپ کی ذہمت کو تمام کروں اور آپ نے موضوع کے مطلقہ ایک دو باتیں کر کے یا ایک دو حدیثیں سنا کے آپ کی ذہمت کو تمام کروں جو ہی کوئی مہمان آئے گا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا یا وہیں پہ چھوڑ دوں گا ان کا وہ کیسے علامہ صاحب ہم نے کہا جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا چکے ایک ذہن بنایا گیا ہے ہم آپ کو ابھی بتائے دیتے ہیں ذرا یہ بتاؤ جو قربانی کا جانور آپ لاتے ہیں کیا اس کی آپ عزت نہیں کرتے وہاں 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 ان نے کہا بلکل کرتے ہیں اس کا تو ہم حد درجہ احترام کرتے ہیں وہ ہمیں مارتا ہے ہمارے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھ دیتا ہے ہم بڑے پیار کے ساتھ اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کبھی کبھی ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پر کہیں ہماری سختی پر نراض نہ ہو جانا تو میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ آپ اس کا احترام کیوں کرتے ہو انہوں نے جواب دیا چونکہ وہ ایک سنت ابراہیمی ہے ہم نے کہا سنت ابراہیمی میں تھا کیا وہ کیا تھا بیسک کی طرف جاؤ گرونڈ کی طرف جاؤ انہوں نے جواب دیا کہ جناب ابراہیم کو خواب آیا تھا جناب اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبہ زبا ہو گیا ہم نے کہا ذرا یہ بتاؤ وہ جو دمبہ آیا تھا اس کی نسل چلی وہ تو زبا ہو گیا ختم دمبہ ختم زبا اب ہماری باری ہے اب ہم ہاوی ہم نے کہا ذرا یہ بتاؤ یہ جو مارکیٹ سے جا کے منڈی سے خرید کے تم اپنی مرکی کا بکرہ خریدتے ہو وہ جو بیڑ کا بچہ مذکر ہوتا ہے لیلہ یا کیا کہتے ہیں آپ اس کو وہ خرید کے لاتے ہو اونٹ خرید کے لاتے ہو بیل خرید کے لاتے ہو ذرا یہ بتاؤ پاکستانی کرنسی سے خریدتے ہو پاکستانی منڈی سے خریدتے ہو خود خرید کے اپنی سرزمین کا چارہ ڈالتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ یہ اس کا احترام اسی دمبے کی طرح ہے جیسا کہ جو ابراہیم اور جناب اسمائیل کے درمیان زبا ہو گیا بہا 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 بہ کرتا ہے یا بوسہ لیتا ہے یا اپنے ملک سے خرید گئے اس کو زلجنہ کے طور پر رکھتا ہے تو اس گھوڑے کو جس کو نسبت دیتا ہے زلجنہ کے ساتھ اس کی عزت کرتا ہے ہر گھوڑے کی ہم عزت نہیں کرتے ہم عقل رکھتے ہیں ہوش رکھتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے اس تشہیو پہ کتنی قربانیاں لگی ہیں ہمارے پاس ایک ایک اعتراض کے آپ کے جواب موجود ہیں لیکن آپ جواب سننے کا اوصلہ پیدا کرو بحمد اللہ وہ بڑا مطمئن ہوا اب وہ جا کے سوات میں ہماری وقالت کرتا ہے ہے جماعت اسلامی کا وقالت آپ کی کرتا ہے سمجھا گی بات میں بات کر رہا ہوں کہ تشہیو کو پھیلاؤ دلائل کے ذریعے سے یہ فقط سمپل باتوں سے سمجھ نہیں آتی بات فقط باتوں باتوں سے نہیں قرآن پڑھ قرآن ہے کیا کون سے کتاب ہے جس کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کتاب قرآن کی کتاب کتاب توہید بھی ہے کتاب حقیقت بھی ہے کتاب ولایت بھی ہے اور وہ کتاب جس کے بارے میں جناب زہرہ کے بابا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے علی والا جب قرآن علی کے ساتھ ہے آپ اور میں بھی علی کے ساتھ ہیں تو پھر قرآن کے ساتھ واسطہ اور تعلق تو بنتا ہی تیرہ اور میرا ہے پھر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں اپنے مذہب کے دلائل بہت سرے مل جاتے ہیں آؤ میں امامت کے موضوع پہ فقط ایک دو ایتیں آپ لوگوں کے سامنے رہنے چاہتا ہوں بڑی مشہور و معروف آئیت ہے کہ جناب ابراہیم جب بہت سارے امتحانات دے بیٹھے یہ قرآن کے ترجمیں ہوتے ہیں نا یہ پریشان نہ ہوا کریں جگڑے کی ضرورت نہیں ہوتے مثلا آپ لوگ احدِ نصرات المستقیم کا ترجمہ کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے دوست بھائی جو ہیں وہ بھی اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں احدِ نصرات المستقیم ہمیں سراتِ مستقیم پہ رکھ قائم رکھ وہ کیا کرتے ہیں ہمیں سراتِ مستقیم کی ہدایت دے یا دکھا ترجمہ ٹھیک ہے فرق ہے کرنے کرنے کا میں بتاؤں کیا فرق ہے بس فرق اتنا سا ہے جن کو سراتِ مستقیم مل چکی ہے وہ کہتے ہیں قائم رکھ اور جن کو ابھی تک سراتِ مستقیم ملی نہیں وہ یہی تو دعا مانگیں گے نہ کہ ہمیں سراتِ مستقیم دکھا عزمتِ آلِ محمد باوازِ بلانتر سروا جبنوں کی ضرورت نہیں ہے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقْالِمَاتِ جب اللہ نے عزمالیا عبراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے وہ کلمات کیا تھے میں اس موضوع میں نہیں لاتا فَأَتَمَّهُنَّ جَبْ جَنَابِ عِبْرَاهِيمَ اپنی عزمیش میں کامیاب ہو گئے اس نتیجے میں انام میں اللہ نے کیا کہا ہے عبراہیم نبی تُو پہلے بن چکا ہے خلیل بھی تُو میرا بن چکا ہے صحبِ کتاب بھی تو صحبِ شریعت بھی تو بن چکا ہے بہت سارے مراتے میں نے تجھے عطا کر دیئے ہیں اب میں چاہتا ہوں تجھے امام نہ بنا دوں وَاہُوَا قَالَا اِنِّ جَعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا اے عبراہیم تُو میری تمام عزمیشوں پہ پورا اترا ہے تو میرے پاس بھی ایک آخری احدہ موجود ہے جو میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں کیا فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں اور امامت اتنے بلند احدہ تھا فرمایا کہ قَالَوَ مِنْ ذُرِّيَّتِ کریم اللہ فقط مجھے نہ عطا کر میری نسل کو بھی عطا کر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عوضہ میرے اصحاب کو بھی عطا کر قرآن پڑھ رہا ہوں میں کسی اور پہ کسی پہ کیچر بھی نہیں اچھاونا چاہتا کسی پہ تنقیر بھی نہیں کرنا چاہتا قرآن کے الفاظیں کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو کر کے دیکھ لے اللہ خود جب ان الفاظ کو قرآن بنا کے اتار رہا ہے اب بہت سالے لفظوں کے ترجمے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن ذریعیت کا ترجمہ کبھی اصحاب نہیں ہو سکتا ذریعیت میں توسیح تو ہو سکتی ہے ذریعیت میں فلان بھی داخل ہو جائے فلان بھی داخل ہو جائے لیکن ذریعیت کا ترجمہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا لیکن جب ذریعیت کو دائرے میں اللہ نے لانا ہونا تو اللہ کے پاس بھی بڑی حکمت ہوتی ہے جناب رسول خدا کے خاندان کا اللہ نے پتہ کیسے تاروف کروایا حدیث کی سامنے آپ کے پاس سامنے موجود ہے کہ چونکہ رسول خدا کو پتہ تھا جناب خدا کی ذات کو پتہ تھا کہ یہ جو رسول کی امت ہے بڑی زیرک ہے بڑی چالاک ہے یہ جوڑ لگانے کی بڑی مہر ہے جب جبریل نے پوچھا جب چادر کے نیچے پانچ تن موجود ہوئے پوچھا کہ کریم اللہ یہ کون ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جناب خدا کی ذات جواب دیتی وہاں پہ محمد ہے اس کا بھائی علی ہے وہاں پہ اس کی بیٹی زہرہ ہے وہاں پہ اس کے نواس حسن و حسین ہیں تو پتہ کیا ہونا تھا بعد میں لوگ جوڑ لگاتے کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا وہاں پہ محمد ہے محمد کے سالے ہیں محمد کے سسرالی ہیں لگ سکتا تھا یہ جوڑ اگر رسول خدا کے ذریعے سے تاروف کرائے جاتا چونکہ عرب میں جناب رسول خدا کے بہت سر رشتہ دار موجود تھے لیکن اللہ نے کیسا ہے تمام کیا فرمایا ہم فاطمتو وعبوہا وبعلوہا وبنوہا اب کوئی آئے زہرہ کے ساتھ پہلے اپنے رشتہ داری جوڑے بعد میں تعلق بنا جب جناب ابراہیم نے یہ تمنہ کی کہ کریم اللہ اس سلسلہ امامت کو میری ضروریت کے اندر بھی رکھ دے تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا فرمایا اللہ ینالو احد الظالمین اور میرا پیارا نبی میرا خلیل ہاں یہ تیرا مطالبہ تمہیں تسلیم کر رہا ہوں کہ امامت تیری نسل میں چلے گی لیکن اگر تیری نسل میں کوئی ظالم آ گیا نہ تو اس کو یہ عوضہ نہیں ملے گا اب امام کے اوپر دو ایتیں اگر آپ کا مزاج ہو تو ایک دفعہ سلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دو طرح کے اماموں کی اللہ نے رہنمائی کیے ایک امام حق ہوتا ہے دوسرا امام باطل امام حق کی کیا علامت ہے امام باطل کی کیا علامت ہے اللہ نے جو کہا ہے کل قیامت کے دن ہم نے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلانا ہے تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سا امام ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا اور کون سا امام ہے جو ہمیں جہنم میں اوندے بڑھ ڈالے گا تو اللہ نے پتا کیا جواب دیا اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے کچھ ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں قبلہ صاحب کی آمد پر ایک دفعہ سلوات بارے دیگر بلندتر سلوات اب میں دو تین منٹی لوں گا زیادہ نہیں لیتا اللہ تعالی نے کیا تعرف کروایا امامت تو چلے گی نسل ابراہیم میں لیکن کون سا امام حق ہوگا کون سا امام باطل ہوگا فرمایا ہم نے جن کو امام حق بنایا ہے اگر آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے ہم نے جن کو امام حق بنایا ہے وہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں اللہ امام حق کی کیا علامت بتا رہا ہے کہ جو امام حق ہے اس کی طرف وہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم اس کی طرف وہی کرتے ہیں اور وہ نماز کو بھی قیم کرتا ہے زکاة کو بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ زکاة کو بھی ادا کرنے والا ہوتا ہے تو آؤ آیت ولایت کو ذرا پڑھ کے دیکھو جہاں پر اللہ نے یہ پہلا پہلا جملہ کہا انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمن اللذین یقیمون السلاة ویوتون نزکاة وہم راکعون تمہارا بس ولی پہلا پہلا ولی ہے اللہ دوسرا ولی ہے رسول تیسرا ولی وہ ہے اس کا نام نے لیا ذات بھی نہیں بتائی فقط صفات بتا کے اللہ نے چھوڑ دیا جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ تمہارا ولی بنتا جائے گا جس کے اندر یہ صفات نہ ہوں وہ دعویٰ کرتا رہے لیکن مجھ اللہ کی نگاہ میں وہ ولی نہ ہوگا کہیں اس کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا کیا فرمایا واللذین آمنو وہ لوگ کے جو ایمان لائے یہاں پر بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے شاہ صبیت تاہی ماذر تھا آپ کی ماذر میں ہم جسا رہا رہے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے ایمان لائے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے پہ میں پہلے مسلمان نہیں تھا آپ لوگوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تو کہیں گے کہ ایمان لائے یہی کہیں گے لیکن جو حقیقت ایمان کو آسمانوں سے زمین پہ لے آئے اس کے لئے بھی لفظ آمنو استعمال ہوتا ہے آؤ ذرا دعوت زلہ شیرہ کے اندر دیکھ لو جناب علی اس لئے نہیں ہے وہاں پہ آئے کہ وہ ایمان لائیں گے بلکہ جو ایمان لائیں گے جو ایمان ان کو کلمہ پڑھائے گا اس کی تصدیق کرنے والا ہے علی تصدیق کرنے والے کو آمنو بھی کہا جاتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ میں جس کو امام حق بناتا ہوں اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نماز بھی قیم کرتا ہوتا ہے وہ زکاة بھی ادا کرتا ہوتا ہے تو ذرا یہ قرآن کی آیتیں ولایت پڑھ کر دیکھ اللہ کیا کہہ رہا ہے واللزین آمنو اللزین یقیمونا صلاة ہم نے ان کو ولی تمہارا بنایا ہے ہم نے ان کو تمہارا ولی بنایا ہے ادھر ذات کی صفت بتا دی ولی کی شرط کیا ہے ادھر ولی کی صفت بتا دی کہ ولی وہی ہوگا جو نماز بھی قیم کرتا ہوگا زکاة بھی دیتا ہوگا اور وہ بھی رکوع کی حالت میں اس موضوع پہ اور کوئی لاب کو شائع نہیں کرتا فقط ایک دو حدیث ہیں چونکہ جشن اہل بیت میں آپ موجود ہیں تو خاندان اہل بیت کی عظمت کتنی ہے ایک جملہ اور یہی آخری جملہ ہوگا میرا آپ دنیا کے اندر کسی سے کوئی کام کروائیں جب وہ کام کر لے گا تو جب تک آپ اس مزدور کی اجرت ادا نہیں کرتے آپ کے لئے اس چیز کو استعمال کرنا حرام ہے میرا خاموش مجمع درہ پیچھے سے والے بھی اس چیز کو استعمال کرنا کیا ہے حرام ہے فقط شیعہ فرقے میں نہیں تمام فرق اسلامی میں مزدور کی اجرت ادا کیے بغیر اس کے اندر داخل ہونا مکان بنوایا ہو تو اس کے اندر داخل ہونا کوئی فیکٹری بنوای ہو تو اس کے اندر داخل ہونا کوئی اور محل بنوایا ہو تو اس کے اندر داخل ہونا جب تک اجرت ادا نہیں کرو گے وہاں پہ جاننا بیٹھنا داخل ہونا حرام ہے تو آ ذرا اسلام کی سلطنت کو دیکھ اس کی بھی عجرت اللہ نے کچھ ان الفاظ کے اندر مانگی ہے مدینہ والے تو درو دیدوار لے کر آیتِ رسولِ خدا کو آجرِ رسالت کے طور پر دینے لیکن اللہ کا حکم آگیا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے دینار و درہم کی تو ضرورت نہیں میں آجرِ رسالت فقط اس رنگ میں مانگتا ہوں کہ تم میری اہلِ بیت کے ساتھ مودت کرنا اب جو بھی سلطنت اسلام میں آنا چاہتا ہے جب تک رسولِ خدا کی مزدوری ادا نہیں کرے گا اس کا نماز پڑھنا بھی حرام اس کا روزہ رکھنا بھی حرام کیوں اسلام کی سلطنت میں داخل ہونے کی عجرت ہے مودتِ اہلِ بیت اس کے ثبوت کے طور پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بڑی مشہور و معروف آپ لوگوں نے حدیث سن رکھی اس کے اندر پھر بھی لیمٹ ہے سال مہینے فلان فلان لیکن ایک حدیث جو بحار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے ذکر کی کیا فرمایا آپ نے جبریل کو کہا جا میرے رسول سے کہہ دے میرا سلام کہنے کے بعد میرا پیغام پہنچا دے میرے رسول تک اور ان سے کہنا کہ یہ میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دے کیا فرمایا فرمایا کہ ما خلق تو میں نے یہ سات آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس کے اندر سب سے مکرم ٹکڑا زمین کا میں نے رکن اور مقام کو رکھا میں قبلہ صاحب کے عدب کی خاطرے جلدی پڑھ رہا ہوں اور آپ لے وہ لیٹ ہو رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سات زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر جو کچھ ان کے درمیان تھا ان کو بھی پیدا کیا لیکن اتنی بڑی زرزمین اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد میں نے کوئی ایسا مقام نہیں رکھا جو رکن اور مقام یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس سے زیادہ باعظمت ہو اس سے زیادہ باعظمت ہو تو اب کیا پیغام تھا جو رسول خدا تک پہنچا ہے یہاں تک تو خطہ کی فقط تعرف ہوا فلان خطہ جو ہے وہ صاحب عظمت ہے جو پیغام تھا وہ یہ پیغام تھا کہ لو انہ عبدن عبدنی ہوناکا او میرا محبوب اپنی امت کو بتا دے اگر کوئی بندہ وہاں پر جا کر عبادت کرتا رہے کب مند و خلق تو سماوات والعرضین جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی سمہ لاکیہ وہ بندہ اتنی بڑی عبادت کرنے والا لاکھوں سال بنتے ہیں پتہ نہیں کب سے اللہ نے قائدات کو خلق کیا اور کب قیامت آئے گی اتنی لمبی عبادت کرنے والا بندہ رسول اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے بیہار اور انوار میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کیا فرمایا سمہ لاکیہ جاہدن ولایت علی ابن ابی طالب اگر ایسا برا عبادت گزار علی کی ولایت کا انکار کر کے کل قیامت کے دن اگر میرے دربار میں آئے گا تو میں اسے جہنم کے اندر الٹے پاؤں لٹکا دوں گا برمحمد و آل محمد صلوات قبلہ کی آمد پر ایک دفعہ با آواز بلند صلوات براہ با آیکی dude بنو رسول اللہ رسولer